موسیقی 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 تو پاکستان کی جو ڈائنمیکس ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں ہم اس کو ڈیفرنٹ ممالک سے کمپیرزن نہیں کر سکتے یہاں پر اتار چڑھاؤ ہمیں بڑا دیکھنے میں آتا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ہو وہ ایکانومی کے حوالے سے ہو تو ان تمام چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ آنے والے وقت میں کیا گھروں کی ڈیمانڈ میں اور زیادہ اضافہ ہوگا تو جی بلکل ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ وہ فیگرز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ اس پر ورکنگ کر سکتے ہیں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہے کہ گھر کیوں ضروری ہے آنے والے وقت میں گھروں کی ڈیمانڈ میں اضافہ کیوں ہوگا یا لاسٹ اگر ہم ڈیکیٹ کی بات کریں گے تو اس میں ہمیں کیوں زیادہ گھروں کے حوالے سے بھی سیل پرچیز دیکھنے میں آئی تھی اور لوگوں نے بائی کیے تھے کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے ہم نے گھر کو لینا ہی لینا ہے گھروں کے حوالے سے ایک یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے میٹرو پلیٹن جو ہیں سٹیز ہیں جن میں اگر میں بات کروں تو لاہور ہے کراچی اسلامباد راول پنڈی یہاں پر آپ کے اپنی ایک آبادی ایک اپنی پرسنٹیج موجود ہے لیکن ان کو اوور بڈن کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ جگہوں سے ڈیفرنٹ ایریا سے لوگوں نے آکے جو کہ جن ایریا میں رہ رہے تھے اگر ان کو وہاں پر اکوموڈیٹ کر دیا جاتا ان کو وہاں پر فیسلیٹیشنز دے دی جاتی ہیں تو وہ لاہور میں نہ آتے اب گھروں کے حوالے سے بات کریں تو اگر لاہور کی بات کر لیں تو لاہور کے اندر ہی ایک اچھی پرسنٹیج کی ضرورت تھی لیکن جب باہر سے بھی لوگ آئے لائک پہاڑ سے مطلب سرڈاؤنڈنگ کے شہروں سے لوگ آئے تو انہوں نے بھی آکے لاہور کو اوور بڈن کر دیا اب چونکہ ہمیں اور مزید گھروں کی ضرورت پڑ گئی so that's why میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی یہ فیگر رکھیں کہ گھروں کی ڈیمانڈ میں اور مزید اضافہ ہو چکا ہے اور آنے والے وقت میں ہونا ہے لیکن جساں میں نے میٹروپولیٹن سٹیز کی بات کی ہے تو جتنی امامن میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہر سال جتنے گھروں کی ضرورت ہے اگر ہم اس کا 50% رکھیں تو وہ 50% آپ کو بڑے شہروں میں لائک لاہور، راولپنڈی، سلامباد اور کراچی میں ضرورت پڑتی ہے صرف لاہور کی بات کر لیتے ہیں تو لاہور کے اندر ہمیں ایک لاکھ گھروں کی ضرورت ہے لیکن جب ہم آج کے لیے بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک لاکھ گھروں کی ضرورت ہے اور گھر ہمیں چاہیے ہیں لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی ہے لوگوں کو اپنی ریزڈنس کے لیے چاہیے ہیں تو بن کتنے رہے ہیں اس وقت جو بن رہے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی کوئی آپ کے 20 سے 25 ہزار گھر ہیں جو بن کے تیار ہو کے ہینڈ آور ہو رہے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اوور بڈن ہوتے جا رہے ہیں لائک جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو ہم میٹ نہیں کر پا رہے اور ہماری جو تعداد ہے وہ 20 سے 25 ہزار گھروں کے بننے کی ہے سو یہ جو بیک لاغ ہے ہم نہیں کر سکیں گے کیونکہ ڈے بڑے عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو گھروں کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا پوائنٹ آپ اس کو دیکھیں کہ گھروں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہونا ہے پرائیسز پہلے تھیں آج اس سے زیادہ ہو چکی ہیں اور آنے والے وقت میں انہوں نے بڑھنا ہے کیونکہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائے ایک چیز ہے کہ پیچھے سے ڈیمانڈ ہماری زیادہ ہے سپلائے ہماری کم ہے لوگوں کی نید بڑے گی اور ذرا سے بھی بہتر حالات آنے ہیں تو لوگوں نے گھروں کی طرف جانا ہے یا بنانا ہے یا انسٹالمنٹ پر گھر بائی کرنے ہیں کسی اچھی سوائٹی کے اندر یا بنے بنائے گھروں کو بائی کرنا ہے ایک اور میں پوائنٹ اگر ایٹ کروں وہ بھی بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیونکہ آج کی طائم پہ اگر گھروں کی سپیڈ سلو ہو چکی ہے جو لوگ بائی نہیں کر رہے ہیں یا سٹے کر رہے ہیں یا ویٹ کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے تو اس میں ایک بڑا فیکٹر آتا ہے انٹرسٹ ریٹ کا بھی اچھا انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں گے چونکہ میرا بھی تھوڑا بہت تعلق رہا ہے فائنانشل سٹیٹوشن سے بانکنگ سے تو انٹرسٹ ریٹ اس میں پہ بڑا کم ہوتا تھا ایک وقت تھا جب انٹرسٹ ریٹ چار پرشن پہ فال کر رہا تھا اور لوگ بینکوں کے اندر پیسہ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے بٹ آج کی ریٹ کی بات کریں گے تو یہ باس پرشنٹ تک ریٹ آف انٹرسٹ گیا اور آپ آج کل ڈیڑھ پرشنٹ کر کم کر لیں تو یہ بھی انیس بیس پہ فال کر رہا ہے تو لوگ نے اپنے جتنی بھی لیکوٹ فنڈز ہیں ان کو بینکوں میں پار کیا ہوا ہے کوئی میوچل فنڈز میں لگائے ہوئے ہیں جہاں سے وہ اچھی انکم جنریٹ کر رہے ہیں وٹسو اے ور جو آپ کہیں اس کو آپ اسلامی بینکنگ میں لے جائیں یا کنونشنل بینکنگ میں لے جائیں تو وہاں پر آپ جو بھی جس نظریہ سے بھی دیکھتے ہیں لیکن ایک بڑی پرشنٹیج جو ہے وہاں سے وہ لے کے ارننگ کر رہی ہے اور وہ مارکٹ میں بھی پیسہ نہیں لگا رہی ہے مارکٹ میں کوئی گھر بائی نہیں کر رہی ہے یا اپنی کنسٹرکشن کی طرف نہیں جا رہی ہے بلکہ رنٹ کے گھروں پر جا کے رہ رہی ہے اور وہاں پر رنٹ پے کر رہی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک اچھی انکم وہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے لائک اگر وہ دو کروڑ پر گھر لیتے ہیں تو اس کو وہاں پر گھر لینے کے بجائے اس کی پورے ایکسپینسز بیئر کرنے کے بجائے وہ دو کروڑ بینک میں رکھے ایک اچھی انکم جنریٹ کر رہے ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ذرا سے بھی انٹرسٹ ریٹ کو چھیڑا گیا اور انٹرسٹ ریٹ کو تھوڑا سا بھی نیچے لے کے آئے گیا تو یہ لوگ دوبارہ سے مارکٹ کے اندر موف کریں گے اور لوگوں نے پیسہ نکال کے یا تو سٹاک کی طرف جانا ہے یا پھر انہوں نے چلے جانا ہے ایسٹس کی طرف اور انہوں نے پراپٹی کے اندر ریل سٹریٹ کے اندر پیسے لگانے ہیں اور یہ وقت آنا ہے یہ آئے گا کیونکہ مارکٹ جو ہے ہمیشہ سے پاکستان کی سمیٹری گل رہی ہے اس کے اندر آپ نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہوگا اور صلح آپ آگے جا کے بھی دیکھیں گے اب اس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھ گیا ہے تو اس میں آپ نے یہ چیز بھی دیکھنے گا ہے کہ جو مارڈگیج گھر ہوا کرتے تھے جتنے بھی جاپ کرنے والے لوگ ہیں یہ بزنسمن لوگ ہیں وہ اگر کوئی گھر بائے کرتے تھے اور وہ بینکوں کے تھوڑ لیز کرواتے تھے یا مارڈگیج کرواتے تھے تو اس میں اگر اس ٹائم کا ریٹ اوف انٹرسٹ چار پرشنٹ تھا آج سے میں پندرہ بیس سال یا پچیس سال پرانی بات کروں تو چار کے اوپر دو تین پرشنٹ بینک چارج گیا کرتے تھے ایون کے تھوڑا سا آگے کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ریٹ اوف انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کا فال کرتا بارہ تیرہ پرشنٹ پر تو دو تین پرشنٹ بینک چارج کر کے لوگ مارڈگیج کروائے کرتے تھے بٹ آج کی ڈیٹ پر جب لوگ مارڈگیج کی طرف جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم بینک سے فنڈز لے لیں اور کچھ گھر بائے کر لیں کچھ اپنے فنڈز ڈال رہیں تو اگر 20-22 پرشنٹ کا کائبور ریٹ ہوگا اور اس کے اندر دو تین پرشنٹ بینک ایڈ کرے گا تو وہ بات کہاں بیٹھتی ہے سو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے اس کو جیسے نیچے آنا ہے لوگوں نے انسٹرولمنٹ کی گھروں کی طرف بھی جانا ہے اور مارکٹ کے اندر فنڈز جو ہے وہ جائے گا اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ مارکٹ کے اندر بڑا سرکول ریٹ کر رہا ہے وہ فورن ڈریکٹ انویسمنٹ کا ہے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو آنے والے وقت میں جو فورن ڈریکٹ انویسمنٹ ہے وہ ریل سٹیٹ سیکٹر میں 30% جو ہے وہ دکھائی دے گی جو انجیکٹ ہوگی اور اس کا امپیکٹ پڑنا ہے لیکن اس کو اگر ہم نہ بھی دیکھیں اگر ہم پہلے دو چیزوں کو دیکھ لیں اور اس کے اوپر تھوڑے سی ہم ورکنگ کریں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ گھروں کی ڈیمانڈ میں اضافہ اور مزید ہونا ہے اور لوگوں نے گھر اپنے لیے بائے کرنے ہیں اس کے لیے یہ ریزنز ہیں جن کو ہم مدعظر رکھیں کہ لاہور کیا کراچی کیا اسلامباد راہولپنڈی یا کوئی بھی میٹروپلیٹن سٹیٹی وہ اوور بڈن ہے اور وہاں پر جن لوگوں نے بھی آنا ہے اپنے اگر زرائی زمینوں کو بیچنا ہے انہوں نے آ کے گھر بائے کرنا ہے اس کے لیے اگر ہم بات کریں اندر بڑے فنڈز انجیکٹ ہوئے مارکٹ کے اندر یہ بھی نیوز جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ ان کیس اگر کوئی ایسا انیشیٹ لے لیا جاتا ہے جس میں 5,000 کا نوٹی لے لیں اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی لوگوں کے پاس آپ سے مطلب جتنے بھی لوگ کے پاس ایسا بلاک مانی موجود ہے جب وہ 5,000 کا نوٹ بند کرتے ہیں یا کوئی ایسا انیشیٹ لیتے ہیں تو وہ مارکٹ کے اندر انجیکٹ ہوگا میں نے ایک وقت دیکھا تھا جب پرائز بانڈ کے اوپر جو ہے وہ 40,000, 25,000, 15,000 even کہ 7,500 والے پر جب یہ کیا گیا تھا کہ ان کو ریجسٹرٹ کروائیں تو بہت سے لوگوں نے پیسہ نکالا اور بینکوں کے اندر گئے یا پھر پاپٹی کے اندر لے کر ہے تو سیم اگر اس طرح کا کوئی انیشیٹ ہو جاتا ہے تب بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بھاری تعداد میں جس کو ہم illegal money کہہ رہے ہیں وہ مارکٹ کے اندر انجیکٹ ہوگی اب وہ یا تو آپ کی سٹاک کے اندر جائے گی یا آپ کے وہ assets کے صورت میں land کے اندر جو ہے وہ انجیکٹ ہوگی last میں میں بات کرنا جاؤں گا ٹیکسیس کے حوالے سے ٹیکسیس دیکھیں پہلے بھی بڑھتے تھے آج بھی بڑھ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی بڑھیں گے ٹیکسیس سے کبھی بھی genuine buyer نہیں رکھتا انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ buyer کرنی ہوتی ہے اب جس کی گھر کی ضرورت ہے انہوں نے اپنے آپ کو filer کروا کے یا non filer یا جس طرح بھی آپ ان کو دیکھیں انہوں نے اپنی family کے لیے گھر لینا ہی لیتا ہے آج اس plan میں سے جو منس ہونے والے ہیں وہ quick bucks والے ہیں جو کہ بہت کم time کے اندر profit جو ہے وہ earn کرنا چاہتے ہیں اس میں genuine buyer رہے جائے گا genuine investor رہے جائے گا جو کہ ایک time frame کو دیکھتے ہوئے اور اپنی نظر رکھتے ہوئے حالات کے اوپر واقعات کے اوپر اپنی family کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لینا چاہے گا سو میں یہ امید کروں گا کہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ آپ کو اپنی طرف attract بھی کریں گی اور آپ لوگ کو سوچنے مجبور کریں گی تھوڑا سی آپ لوگ working بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل ہماری comment section جا کے ہمیں comment کر سکتے ہیں ہمارا کام ہے آپ لوگ کو guide کرنا تھوڑا سا بتانا کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور میں بارہا یہی کہتا ہوں کہ حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے حالات کوئی غریب تھا تو وہ غریب نہیں رہا کوئی امیر تھا تو وہ امیر نہیں رہا مستقل کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے انسان کی جو زندگی ہے وہ basic سی چیز پر کر رہی ہے کہ وہ ups and downs ہیں عزمائشیں ہیں جو کہ آتی رہی ہیں آتی رہیں گی بٹھ ہم نے ان حالات ان واقعات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے فردر آپ کوئی بھی چیز لینا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس فنڈز موجود ہیں آپ ان کو پارک کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی گھر بنوانا چاہ رہے ہیں اور آپ installments کے پر بنوانا چاہ رہے ہیں یا cash پر لینا چاہ رہے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی چھوٹی بڑی investment کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ پیس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی سراؤنڈنگ کے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں مجھر زبان قوی خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھر زبان قوی خان کو دیجئے اٹھا سکیں